بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم فن ویش اناد میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی ایم رائی ڈی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ دیکھیں ہم نے کام شروع کیا ہے اور ہم نے کام زنزیرے سے کیا ہے اور دھاگہ ڈبل استعمال کیا ہے دھاگہ سکین کلر کا دھاگہ ہے اور وہ دھاگہ ہم نے ڈبل استعمال کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھا رہا ہے ہم کیا چیز بنا رہے ہیں چلیں یہ بھی ایک پہلی ہے کہ آپ بوجھیں تو میں جانوں سائیے تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں پھر آگے چل کے تو ہم نے بتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں لیکن یہ بنایا بھی ہے کارٹون ٹریس کیا ہے اور کارٹون کے یہ ہم کان بنا رہے ہیں اچھا یہ نا میں چھوٹے چھوٹے ٹاکے لے رہی ہوں اس لیے کہ اگر میں نے بہت بڑے ٹاکے لیے نا تو جو ہماری گلائی کا شیپ آ رہا ہے نا وہ نہیں آئے گا اس لیے اس بات کا آپ بھی خیال لگے گا جب ہم گل گلائی پر آتے ہیں تو پھر ہم چھوٹے ٹاکے لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ نکلا ہے اب یہ دیکھیں اب ہم ہمارے پاس یہاں پہ اس کارٹون کے دو کان ہیں تو ان دونوں کانوں کو ہم اسی کلر سے بنائیں گے اور بلکہ اس کے ہاتھ بھی اسی کلر سے اس کی کلر سے بنائیں گے نا تو خوبصورت لگیں گے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوں گا دیکھیں میں نے اب یہ آپ سے بولا تھا نا کہ ہم جب گلائی پر آئیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے کلیں گے تاکہ ان ٹاکوں کی مدد سے ہم گلائی کو شو آؤٹ کر سکیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہو اب چلیں ہم اسی ٹاکے کی مدد سے اس کے یہ والے کان بھی بنا لیتے ہیں میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ میں نے یہاں ویڈیو بنانی شروع کی میرے میٹھوز آپ نے یہ سوچا کہ شاید میں ان سے بات کر رہی ہوں تو انہوں نے بھی فوراں چورو کر دی آپ لوگ کمنٹس کر رہا کریں تو آپ ضرور مجھے بٹایا کریں کہ آپ لوگ کی سمجھ میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی ہے اگر دشواری ہوتی ہے تو پھر میں اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ٹاکے کی مدد سے ہم نے یعنی زنزیرے کی مدد سے ہم نے پورا ایک کان مکمل کر لیا اب دیکھیں میں نے آپ سے بار بار کہا تھا نا دھاگا نہیں توڑیے گا تو دھاگا ہم نے توڑا نہیں اب دھاگا توڑا نہیں اب یہاں پہ دوسرے کان پر آتا ہم نے اس کارٹون کا شوز بنانے شروع کرے شوز ہم نے لال دھاگے سے بنائیں اور لال دھاگے سے بنانے کے ساتھ ہی ہم نے وہ ہی لیا یعنی کے زنزیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گیا اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اب ہم دیکھیں شوز کی گلائیوں پر آ گئیں گے دیکھیں میں نے آپ سے بولا تھا زنزیرہ لے رہے ہیں زنزیرہ بھی ایک سائٹ پہ نکالیں وہ سائٹ پہ نہیں نکالیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے شوز کی گلائی کو شوز کی گلائی آ گئی دھاگے کو ہلکے 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 ہاتھوں سے کھیچیے گا بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہیں کھیچیے گا اس لئے کہ ٹائٹ کھیچا تو کپڑے میں تو جھول آئے گا آئے گا آپ کی ایمر ای ڈی کا جو کام آپ بنا رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جائے گا اور کام خراب ہوا تو چیف ناپسندیدہ ہو گئی اس بات کا بہت خیال رکھی گا اسی ٹانکے کی مدد سے اور اسی دھاگے کی مدد سے دو نوشوز مکمل کرتے ہیں اور ہم نے اس میں دھاگہ جو لیا ہے وہ ڈبل لیا ہے تو آپ بھی خیال رکھے گا کہ ڈبل دھاگہ لیجیے گا ہو گیا ہمارا ایک شوز کا آدھا حصہ ہو گیا اب ہم یہ شوز کے اس اندر والے حصے کی طرف آتے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں جو دیکھیں آپ اس کو آگے ہم اسی ٹانکے کی مدد سے بنا دیں دیکھیں ہم نے اس کارٹون کی آنکھ بنانی شروع کی ہے یہ دیکھیں اور آنکھ ہم کس دھاگے سے بنا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے صحیح ہے اچھا لیکن ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ سمپل ٹانکے سے سمپل ٹانکے سے بنا رہے ہیں اور دھاگہ ہمارا بلیک ہے اور ڈبل ہے جب آنکھوں کے پاس ہم بنا رہے ہیں تو اتنا خیال لکھے گا ہم چھوٹے چھوٹے لیں گے اس کی شیپ صحیح آتا ہے چھوٹے پھندوں سے ہمیشہ خیال لکھیں شیپ صحیح آتا ہے بڑے پھندوں سے تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر سیدھی سیدھی لائنے ہو تو آپ بے شک ہم نے یہ جو آنکھ ہم نے اس کارٹون کی آنکھیں بنا لیا اور آنکھیں بنانے کے بعد اب ہم اس کے کپڑے بنا رہے ہیں یہاں دیکھیں کہ ایم رائیڈی سے اس کے کپڑے تیار کر رہے ہیں اچھا جناب اس کے کپڑے جب ہم تیار کریں تو ہم اس کے کپڑوں کی جو آؤٹ لائن ہے وہ تمام ہم محرون کلر سے کر رہے ہیں جو دیکھیں محرون کلر سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈبل ڈھگے کے ساتھ کرنے کے ساتھ ہم اس کو جنزیرے کی کڑائی سے کر رہے ہیں اس لئے کہ تھوڑی سی جنزیرے کی کڑائی اُبھر جائے گی اب دیکھیں ہم اس کا موں بنا رہے ہیں پر موں بنا رہے ہیں ہم سمپل ٹانکے سے اور سمپل ٹانکے سے بنانے کے ساتھ ریڈ بنا رہی ہوں ریڈ بنا رہی ہوں اور ڈبل ڈھگے سے آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا نا ایک سمپل ٹانکے سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا نیچے کا بن گیا یہ دیکھیں نیچے کا بن گیا نیچے کا بن گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اوپر جائیں گے یہ اوپر گیا اب ہم اوپر کا بنا رہے ہیں اوپر کا بھی ہم دیکھیں سنگھلی سے بنا رہے ہیں ڈبل سے بنا رہے ہیں ہم اوپر کا بھی جو تو مو کی شیپ ہے اس کو ہم ریڈ سے بنا رہے ہیں اور ریڈ سے بنانے کے ساتھ ہی ڈبل ڈھگے سے بنا رہے ہیں اب اس کی گولائی آئی ہے تو ہلکا سا ٹانکہ لیں گے چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا ٹانکہ لیں تاکہ بنا رہے ہیں آپ کا گولائی کا شیپ آ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہو گیا اب اس کو یہاں پہ کر کے اب یہ جو حصہ ہے چھوٹا سا بنا رہے ہیں اس کو بھی بنایں گے اس کو بھی اسی ٹانکے کی مدد سے مکمل کریں گے اور اس کے بعد جو نیچے دو لائنیں دیئے ہیں ان کو بھی اسی لائن سے مکمل کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر دوسری لائن پر آ رہے ہیں یہ دوسری لائن پر آئے اسی طرح پر سے اس کو بنانا اب یہ دیکھیں جو اس میں گول گول نشانیں یہ ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں اس میں دو پھندے تین پھندے دیئے اور اس کو یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ نکلیں اس کے بعد اس کو بھی ایسی ہی کریں یہ دیکھیں ہم یہ سارے کریں ہم یہ سارے کریں جی دیکھیں یہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے اور میرا کام مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت بھی لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں ہم نے اس کے شوز ریڈ بنایا اب آپ بتائیں آپ کو کام میرا اچھا لگ ہے تو جب میرا کام اچھا لگ رہا ہے تو ذرا جللی سے کوئی سروس کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور پلیز شیئر بھی کرا کریں آپ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیو میری دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے تو لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کرا کریں اور میری محفل میں میرے ساتھ بہت سارے نئے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں ویڈیو بناتی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں تو شکریہ کا بھی موقع دیں یعنی کہ میرے چینل کو سبسکرائز کریں اور شکریہ کا موقع دیجئے اپنا بہت خیال لکھے گا محبت کے ساتھ اللہ حافظ